وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّنْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَارِ پَرْوَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَ مَنَّ بِالجِّينَ وَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ اِن تَلْقَهُ سُدُ فِيَا جَامِهَا تَجِمِ وَلَا يَسَلِّ بِسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَخِمِ مُنَزَّعُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِلِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَىٰ لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ حضراتِ مُترم میں ایک کو بند کر دے بڑا مسررت امیز موقع ہے کہ واجب الاحترام زی شان قدردان سردار مقبول احمد صاحب دوگر دیز شہزادے عزیزم محمد تارک مقبول دوگر صاحب نے خرآن شریف تھی نعمت نو اپنے سینج محفوظ کیتا ہے اس خوشی دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جبین نیاز چھکا کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو قرآن والی نعمت عطا کر کہ بیٹے نو قرآن لحافظ سید صاحب کی بلا حضور پیر صاحب تشریف فرمائے اور جتے بھی سوڑے سیدی قدم بوسی نصیب ہوئے میرے جملے ان دن کہ سید اساڈی میفل تے دعا دی قبولیت تی زمانت بھی اندر تے علامت بھی اندر سادات تے صدق تے سارا کرم اندر حضور دی آل اللہ نو تے محبوب نو بڑی پیاری استاذ العلماء والفضلہ حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد اشفاق امر صاحب گجر صاحب دامت برکاتم و قدسیہ آپ نے میں حکم دکتا میں قدم بوسی وستے حاضران آپ بنفس نفیس تشریف لے آئے اور عزیزم محمد تارک مقبول صاحب دے استاذ جامعہ اشرف المدارس تی برکت حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری ممتاز امرڈوگر صاحب بچے دے جو استاذ نے ہووی تشریف فرمانے تے میں بھی غلامی وستے ہم میں ان کو ٹیم اٹھتو وی تک تے ہائی لیکن ان ویخلو ٹیم زیادہ ہو گیا ہے تے انہیں ڈھلیں سبحان اللہ جو بھی تقریر نہیں ہوگی اے ریچ کتے لڑتے پیوان تکی کرنا تے ٹنگلی باندے ہوئے کنجریاں نچ دیا تھے وہ ڈڑے ہی ٹریکٹر تھے بھئی آواز نہیں سنی دی نظر نہیں پہن دی ان سبحان نہ دی باری بھی گوگو نہیں پیڑنا اچھی آواز نال سبحان اے سبحان اللہ نال گناہ بخشے جاندے ہیں بچے والیم دلہ رکھو اے وڈے درہ والیم اچھا کرو یہ دی آواز اچھی او دی رزق اج برکت عمر اج برکت صحت اج برکت ایمان اج برکت جیڑی مٹھی مراد لے کے بیٹھا جھولی بھر کے جاوے خالی پندرہ وی مٹ لانے انتے سورتے لانے تیجے پاک خون مولوی دسو کانسا چھٹانک چھٹانک دوارڈائی ویچے لگنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قلو آیتن فی القرآن درجتن فی الجنہ ومصباحن فی بیوتکم حضور نے فرمایا قرآن دی ہر آیت جنہ تا ایک درجہ کہ توڑے گھران دی روشنی سردار صاحب نے بڑیئے مبارکہ کہ الحمدللہ قرآن دی روشنی آجی بجلی جرنیٹر دیا روشنیاں ختم ہو سک دیا قرآن دی روشنی نے قیامت تک توڑے نال جانے گھارے کی روشنی ہوئے گی قبر و عشر دے اندر بھی روشنی ہوئے گی سرکار دے قدمت بھی ایسے روشنی نالی پہنچ کوئی دنیا دی توسی ایسے منزل نہیں ویکھی جے دے تقریباً چھے ازار چھے سو چھے سٹھ پورشنوں ہیں کہ جنت دے اندر یہ محال ہے کہ جے دے چھے ازار چھے سو چھے سٹھ منزلہ اللہ عزیزم محمد طارق مقبول نے حکم دے وے گائے فرتل ورتقل کہ قرآن شریف بھی پڑھ دا جاتے سیڑھیاں بھی چڑھ دا آخری جتھے تیری آیت مکے گی ونناس ہوگی اتھے تیرا مقام ہے کہ اے مقام صرف حافظ قرآن دائی نہیں ہونا اما بابایر اللہ اسی حضور میں انہوں اجازت دے دو انہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے رابطی نعمت خاندےوں کو شکریہ دا نہیں کر سکتے ذکر اللہ تعالی اذا تقرر نبی پاک علیہ السلام فرمان دے لے اے اللہ دا ذکر جدو زبان تے پختا ہو جاوے لے پھر ایتھے دل لیچ اتر دے پھر بندے دا دل بھی سبحان اللہ کہند ہے بندے دی زبان بھی سبحان ان یہ سیانے چنگیوں بھئی بالا انہوں اگے کر دیتا جنہاں سمجھنا ہے انہوں پیچھے کر دیتا چلو ہوں چونکہ موقع نہیں ہے تو سی سنڈو میری گفتگو میں احادیث پیش کر رہے ہوں اور بڑی سچی احادیث سے سچا موتی پیش کیتے ہیں ان البیت اللہ یتلا فی کتاب اللہ واسا بے اہلہی جتے قرآن پڑھن والا ہوئے اللہ اس گھر نو وسیع کر دیتا خرجت منہ الشیاطین حضرت الملائکہ اس گھر تو سارے شیطان دفع ہو جاندی اتے رحمت دے فرشتیاں دا بسے بھائی جی ہزارہ سکندرہ دا مقدر کٹھا ہوئے دا بیٹا حافظ بنا دا میں جانگ گیا بڑی بڑی محفل ناتھ اتے ایک سردار آیا جی تقریباً کم اس کا میری انداز مطابق پنجا سٹھ مربیان دا مالک کہ لگا چشتی اگر تو دس سال پہ لے آجان دا میں بھی بیٹا قرآن دا حافظ بنا دے دا اونو بڑے ہوگاً جوان ہوگاً اونو پڑھا دی منا دی عماری نہیں میں کہا آلیوی کوئی گاٹا نہیں کہنا کہا کی میں میں کیا ہونو بیٹے دی شادی اتے کر جی تے بچی قرآن دی حافظہ قاریہ آلمہ اے تکیاں دا مو بٹھائی کو قرآن دا مو بیک جی تے بچہ قرآن دا حافظ ہوئے اے قبرتے سمرنی سمرنی ہے خدا دی قسمے قیامت تک باستے ساری نسلی سمرنی ہے اللہ اس عزیز بچے نو عمل دی بھی توفیق دے ہوئے ہمیشہ منزل یاد رکھ ہم بھی توفیق دے ہوئے تے سردار صاحب نے انشاءاللہ دین وست وقف کی تا اللہ کرے دین دا عالمی میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرمانتے ہیں اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین آئین کہ جدو قرآن دا قاری قرآن ختم کرے جبریل آ کے قرآن پڑھن الوالے دا متھا چو ملے یونٹوارڈے پاسے ویخ دے ہو اتھے ہی متھے چومین دے میں پوتر دی دوں شادی ہے تے کنجرییاں سادھ لے ہونی ہیں او جناب مچن لگ جانی ہیں سردار اوری جیناں جیدہ پوتر جناب پرنیندہ پہے ہیں شادی پہیوں دے گھوٹ پہے ہیں جیڑے آرام کھانا لے میں ہونہ دیگال کر رہے ہیں توجہ میرے پاسے رکھ ایک کرونا ہی انہوں بلیٹ گئی ہے جناب حرام دھکی ہے حلال کھانا لے انشاءاللہ کرونا کوچھ نہیں آگا تے حرام کھانا لے اے حالہ تے بھائیہ جی راتی نیدر نہیں ہم دی پھلان دی سیجے وی گولیاں نشیدیاں تب بھی پی ہے دریونو آدھا گڑی کٹی کٹو مینو ڈپریشن ہوئی پی ہے مکہور حرام دبو تے حلال کھانا لے بھائیہ منجیدی دامنی کوئی نہیں عشاء پڑھ کے ستہت تحجیتے لے اکھوئی رام کھانا لے دریونو آدھا گڑی کٹو مینو ڈپریشن ہوئی پی مکہور حرام دبو لقمت الحلال افضلو من خیام اللیلے والنہار نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں چوی گھنٹے رب دی بادت کر اللہ او درجہ نہیں دیندہ دیڑا ایک لقمہ حلال کماندہ درجہ میں ان یہ جات بند آمو تو میں نے استاد آکھیں باؤ اپنی جٹا کی اگل نہ کریں دیر علم نہ چھاڑے توجہ ہے بیٹھے تو تسی تسی چوب کر کے سنند آتی ہو تو میں بلا کے سنند آتی ہو تو ویسے تسی داندھ گھوٹو بھی لاؤ میں پھر بھی سبحان اللہ کہلا لینے اتنے گہٹس ہیں میرے کھونے گنگے دی بھی مجبوری دورے دی بھی مجبوری تران مرید بھی نہ بولنے دیڑا ماں باپ دا خوادے میں اچھی آواز نال صبحان انشاءاللہ تسی ویکھنا پورے علاقے جرہم تا ہی رہم تا نازم آرام کھان والے نو ہرنی نہیں پچھ دی تیتر مرگ بھنے پہنے دا چالو میرے ڈیٹے پیڑے تے حلال کھانا نالا چار پوراٹھے مکھن دے سویر نال اچار نال کھا کے دوپا رہنے مردکر نو جوڑے ہیں حرام آلے نو ہرنی نہیں پچھی حلال آلے نو اچار پچھی آئے حالی وی اندہ شکر و دن کے رب نے اسا نو غریب رکھے ہیں واہو اندہ شکر غریبا بینیاد فرمان دے فذکرونی چلو سٹے جاری برادری دے بول پھو کریم فرمان دے فذکرونی اذکرکم وشکرونی و لا تکفرون اور میں میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو کہ جدہ تُسا شکریہ دا کر دے آئے آج توں تقریباً پندرہ سال پیچھے چلے جاؤ شکر دا نہ ہی کوئی نہ اس لئے جس کل پوچھو کی آل ہے جی شکر ہے کی آل ہے بھائی جی شکر ہے جی اللہ دا ان جی دے کل پوچھو شکر گیا ان جی دے کل پوچھو کی آل ہے کہنے شکر ہے معلوم ہویا جب تک شکر رہے ہیں شکر کوئی نہیں کہ جدہ تا تُو نہ شکرہ بڑھے اور بے اخلال اے رام کھان آلے دا لندن تورا ٹیسٹ کوئی نہیں تے حلال کھانوڑا لینو اول تا بخار چڑھ دا نہیں جی چڑھ ہی سہی تا آٹھ ہٹھ دے دوائی نہیں لیندہ اخیر آکھ آکھ کے بخار چھوڑ گیا جی تنو ویک لو آٹھ ہٹھ دے دوائی نہیں لیندہ جی لئی سہی سہی تا روپئی دینے سپورین اتو دو دو پتی کی دے گیا بخار تے اونو کروڑا نال تیسٹ آلی نہیں ہوئے علاج تاگہ پہ ہے تا انو روپئی نار راب شفا دیتی یا لینہ شکرہ ودہی لاب مینو غریم گرہ جیدی یواز انچی اور نوراتی حسین پاک تیجارت نسل بہ یارہ حدیثہ تے چھٹی سونے دی حدیثہ پڑھا لوگ کہندے جی بریلی بھی سلوڑے ملنے پڑھ دیں نہ سننی قرآن حدیث پڑھ لیں چونکہ حسین صاحب کی بلا علم دوست اور علمات جیت شیف فرما میرے دائیں بھائیں ہر طرف صاحب علم سہم نے بھی صاحبان خرد و دانش امامو نبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دل لا یدخلو ایمان فی قلب رجول اللہ پر قرابتی حضور فرمان دل جب تک توڑا تعلق میری آل نال نہیں ہوئے گا توڑے دل نچ ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا ننجے نا تو بغیر دل نچ ایمان ہی نہ داخل ہوئے ہو نا دے قدم نچمیت ہوگی دوسری عدید سوڑی یا رہ پڑھ نہیں ہے بڑی جلدی جلدی امامو نبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمان دل اللہم این لی کیا دن بس کر اللہم این لی احبوہما فاحبہما وا حبا من یو حبوہما اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بھی نانال پیار کر کیرا میرے نوا سے نال پیار کرے تو نانال بھی پیار تیسری عدید سوڑی امامو نبی یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جمانہ میں سردار پیو اسے رافری خارجی یزیدی دی آخ دی تھندک نہیں فرمایا اہل سنہ دی اکھان دا تھندک انا سعدات نکھ چوتھی عدیس توجہ ہے ایک اٹھل میں لی یقینی نہ بنے کرنا ہر چیز قبرج پہنچ جاندی ہے صرف ایک عقیب دا جڑا قبرج نہیں پہنچ دا یہ تھو ٹھیک کر کے جانا پہ قرآن دا سواب بھی قبرج پہنچ دا حدیث دا بھی پہنچ دا خیرات دا بھی پہنچ دا نماز روزے دا بھی سواب پہنچ دا دعا بھی قبرج پہنچ دا لو جی تسی نمی مولوی چھوٹ پہ جی تو ان کو پتہ نہیں جی قبر دے اندر ہزارہ مان مٹی میت دے اٹھے پہیے اے اون تیجہ ساتھا کل خانیاں قرآن حدیث نیکیاں اے جلی کیسے نیکیاں کر دیو تسی کہن دیو قبرج پہنچ جاندی ہے اے مٹی نو چیز اے اے علام میں میں کہتے جی دے تسا دورو لئی و دیو ہزار روپہی جو کھراتی چھوڑ لی آئے اے ڈھکپونی چیری گیا تلے بیٹری پہی آئی او نو چیری گیا او دے تلے سیم پہی آئی او دے جو بڑ گیا تواڑی سینس دی طاقت ڈھکپون چیر کے ہزار وار ڈھک دیئے اللہ دی طاقت قبر دے اندر دعامت نیک نہیں جی اکل نہیں مانتی میں کہ اکل ہوگی تو ماننے گی نہیں جی آپ عدیس کی دلیل دوں میں کہ تسی مندر نہ لے بڑھو ایک اڑا مسئلہ سبحان لکھاؤں گے نہ تسی بڑے دناؤ پچہتا مکان لے بڑے سردار آئے بیٹھے میں نے ایمان نلدسو بے اس بند قبر دین فرشتے جان دین اب بولو جان دین سوال و جواب کر دین ففرشو لہو من الجنہ البسو ہو من الجنہ وفتہو لہو باپنیل الجنہ جنتیں بسترے بھی چھان دین جا کے قبر دین جنتی طرف دروازہ کھول دین جنتی پوشاکہ پہنا دین میں کہ مولیدی اگر ایک بند قبر دین نیکیاں نہیں جا سکتی ہیں ایک فرشتے کی میں جان دین کہنے لگا آپ کو کیا پتا فرشتہ تو نور ہوتا ہے مگر دوات گالی مو گئی انہیں کی میں مکم اللہ جی جویں فرشتہ نور ہے قرآن بھی دیں درود بھی نور ہے دعا بھی نور ہے اگر بند قبر دین فرشتہ نور جا سکتا ہے قرآن نور بھی جا سکتا ہے حدیث تن جا سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیوری نعرہ غاسیہ علمہ اعلی سنہ سونے نعرہ لا آئی چھوڑے موڑے جواب جیرہ دیتا ہے نعرہ نہیں نعری یہ نعری جواب دے چاہ ساوے کے حضرات کو خوش ہوئی خوشی ہوئی آن والے انہیں شہدادے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 جی یا زندہ ہے جی میں کہ کوئی خدمت کرتے ہو کہ لگا نہیں دی اوہ امی جڑا نا اوہ بھائی دے حصے گئی 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 میں کہا ماتو آڑی دے پیرا دے حصے گئی پھر یران مریدہ تیرے حصے مقالعہ ہے پھر اوہ تکبیر لبائی 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 میری یہاں ماما بینا بھی سننیاں بیٹھیاں میں ماما بینا لوں عرض کرانگا کہ ماما بیٹھیاں دی جولیج خیرات پانین بینا بھائی دی جولیج خیرات پانین آجے اتھے نورانیت ویک کے تسی بھی تحییہ کرو کہ ایک ایک بیٹا یا بیٹی قرآن دعانے پر تو آجے ہوتے تھا بڑا اللہ دکرہ میں بڑا پاک علاقہ ہے ساڑھے پا سیتاں گھران دے اندر نو ساستے جگڑے مکنے ہی ایک آدھے نہیں تھے ہیو آل ایک پا میری طرف توجہ ہے ایک سیر دیسی کی ہوپ ڈھو لگیا بیٹی دے ہتھو بچی دے ہتھو دی دے ہتھو بھیرا لگایا اس گھت کے خطیہ دیتا ہزار بارہ سو روپے کلو دیسی کیوں ملدہ نے کیوں بیٹی ہے اممہ کہن دی یہ خبردار میرا بیٹا آپنی بیٹھیں میری دینوں ہاتھ نہ لائیں میں بطری دارہ نہیں بخش رہی ہیں یہ لسکان ہے اندر ہندر اندر کی ہویا جا یہ گھیو ڈھو لگیا ہے جی میری اممہ اٹھو بیٹی کلو ہیک سیر دے سی گھووی ٹی پے آئیتے تو سا سکے پوتنو ہاتھ نہیں لاما لینیا تیجے نو کلو پاوی ٹی پاویتے اوئی ڈالدا گوتی چھکے دیا نال آپ کٹنا مڑو بیٹے کل کٹا مڑا مڑا کھنا اے منوس ہو گئی ہے انو پیک کے چھوڑا چشتی یاد ہے میری اممہ ایک جملہ آج دل دی تختیطیں لکھ جا ایک جملہ کہہ رہے ہیں اگر نو سس نو ما سمجھ دی تے سس نو نو دھی سمجھ دی تو ہور تمہیں کچھ نہیں آگ سکدا اے عدالت بچو عد وکیل تا ان یہ سارے پھٹے چاہ گئے ہوں میں عد وکیل تا گار بھک کے مرے یہ تو آج نے جھگڑے مکتے دیکھ میں ان کے لگے جی وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ مقدمہ جھوٹھا ہے تو کیوں لیتا ہے میں کہ جیڑے تین پتہ ہے تو سیرے دا جھوٹھا ہے تو گھروں ٹورےوں کیوں اے بھائی جی یہ ساتھی مجبوری ہے سیدھیاں نہ کریے تا تو ساتھ دے ہو گو گو دیں دے ہو مول بھی سیدھیاں کر دے تا سسیدھے ہو نہ جان دے ہون میں ویکھنا کتنے سیدھے ہو تقریباً چار حدیثاں پڑ گیا تے یاراں پڑھنیاں تے راندیاں ساتھ دے ٹیمی تھوڑا ہے تے سبحان اللہ اچھا امام انبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث دل دی تختی دلی کھڑوالی امام انبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا دار الحکمت ابو بکر الاساسو ہا عمرو ہی دانو ہا عثمانو صفو ہا علیو البابو ہا فرمایا میں حکمت دا گھارا ابو بکر دی بنیاد عمرو دیا دیواراں عثمانو دی چھت ہے علیو دا دروار و جس킨ا پانچ پڑھ ہی گئی ہیں باقی رائے گئی ہیں تو ان یہ پانی تھیوہ بھی نہ لڑے کر دیں پانچ منٹر تےو پانی دے بارے دا سک کے فران ابھے نہیں جیند بیٹھے میں نے مجھے لگا چستی میں گئی rook�llar hindu رید کیڑا ہونے مگجیڑا راننو چرغے مرغے خواوے اممہ دے موہ دو دی چمچی نہ پاوے ایجرے تو اسی چوپ پوندوں میں ٹوارڈے تو بھی شاکس ازانے دیئے جا یہ میرا منصف نہیں ہے لیکن ازانے دیئے جا نمازیں پڑے جا شب و روز سجدوں سجدیں کیے شب و روز سجدوں سبحانے لقو ازانے اسی کی یہاں پڑے حسین پاک دا دیرا ازانے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تل کا کرانا ملا ہے ایک قدیس پھر ماما بینا نے کانا تتہنو شعیرہ بالجاد حالانکہ نبی پاک کی بیٹی واسطے فرشتے مکرانان گھار دے کام کران واسطے لیکن خاتون جنت پاک ہاتھ نال چکی چلا دیا ہاتھ نال چکی چلا دیا تقرع القرآن باللسان زبان نال قرآن پڑھ دیا وَتُو فَسِّرُ بِالْقَلْبِ دِلْنَا الْقُرْآن بھی تفسیر کر دیا تب کی بلین اکھن دوی چون خوف خدا دے آنسو ہون دے وَتُو ہَرْنِقُ الْمَهْدَ بِرْرِجْرِ بیرہ نال حسنین قریب اندے چھولے دی لو آج میری مام بینا دیئے بھئی سکولی چون بالا ایل پیلو اینو کار کیوں لی بھی کھالو جیدہ زین فریش ہو تے چلو اے وی افسوس دی گال تہائی لیکن چلو کار ٹون تاکی ران دیا تا کو گال بنے آ اچھاڑے پاسے تھا ان گھنگ لتھے بہنی بھئی اگے جوان فیس بک تھے اڈڑے ہی فیس بک تھے اتواڑی زندگی فیس بک نہیں ہے میں قسم اٹھا خدا دی اٹھا کے کہنا ہوں حافظ محمد تارے کو خوش رسیب بچہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ انہیں دی عمر خضری کرے والدین دی بھی عمر خضری وڈی عمر ہوئے لیکن مرنا تھا ہے نا مران تو بات جدو کبر پہنچ رہے ہیں اللہ فرشتیاں نو آڈر دین دا ہے لاتاکولی جسا دا خبردارے دے جسا منو نہ کھاوی اگہوں کبر کہن دی مولائے دے سینے تیرا قرآن موجود میں نو کھا بابا جی چھوڑ دےو تاش بازی مسید دے چوک پتہ تا پتہ ٹھوکی ویٹھو اے جی وقت پاس کر رہے ہیں اے تیری زندگی تاشا نال وقت پاس کر رہے ہیں بسو یار نہیں نراض ہو بھی جاؤ گے تمہیں کو دانے لینے میرے جملے تک اور کر بابا جی ہون جناب ایڈی حالت آگئی ہے بھائی کیپرییاں مال لیکس مال اتے جناب پورڈور چھیڑک پیرفیون چھیڑک کئی پوڑیتا نو دیاں کریمہ لکا کے مال بھائی جسم ٹھیک روے اے کوئی کبریچ میں جسم دا فاصلہ رکھو بھائی جی دس صورتہ قرآن دیا پکا لیں انشاءاللہ کبر دے اندر تیرے جسم رونا کیڑے مکوڑے کھان گے باقی رولا تا رہ گیا روٹی دا میں ٹک اور پورا نہیں رہی لو سچی عدیس میں مرشد قدم چوم کی عرض کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کھانا کھان تو پہلے بھی ہاتھ دھولوے کھانا کھان تو بعد بھی ہاتھ دھولوے میں محمد پاک زامنہ کا دے تنگ داست نہیں ہوں چھاٹ دے دوگلہ پلیسیوں ہر شاید سنیاں دیکھو دوگلہ نے انہوں دی کوئی قدر نہیں کری ظلم منافقین جیہتین جیڑوں نے ظلم وجہین کدہ عزت نہیں پاندہ یہ ہر پاس دوگلہ پلیسیوں اگیا دیان جی اتیجہ ساتا ختم درود نجائز ہے جی حرام ہو جاندی ختم بالی چیز حرام ہو جاندی حرام ہی کھان دینا آدھین تے پوک لگے تا لا روح تیجہ نہ پوک لگے تا موڑ پچھے ٹیلی فون چا کرنا یہ دی کول خانی تو آڑی استاد نہیں پہ یاد دی آئی پرات چاولہ دی گاری گلے آئے ادو حرام آ دے ادو پرات تا منگ دے کوئی تا تو ساہی او بھائی جی قرآن حرام کرنے واسطے نہیں آیا میرے لفظاتیں غور کر سردارا نو مخاطبہ دعا لین واسطے کی قرآن حرام نہیں کردہ شفاہ بنا دے دے جی ختم پڑھنا نال قرآن پڑھنا نال شاہی حرام ہو گئی یہ تے انو پاک کا یہاں کر لیں اور طویتی لکھین دے نہیں دام بھی کرین دے نہیں اگے آدھیان جنازے تباہ دعا منگنی حرام شرک بیدت چاچے نواز شریف دی گارہ لی فوتو یہ تارے جبیل اور اترائے دعا وہ ٹھوکی کھلوتو چھوڑ دے دو گلا پالیسی کٹھا ہو جا تاکہ دنیا ویکھے کہ نبی پاک دے سارے غلام حضور دی عظمت دے جھنڈے تلے ایک ہو گئے نہیں ایک کہ نہیں کان پاوے ادو پادلہ ادو پادلہ پدیتا گیا اگے آتے ہیں جی ہاتھ پیر چومنے شرکن ہونٹوسی ویک کے اوسی اساڑے مبہلہ چی موجود ہے کاری صاحب کول میرے جویز سلطانی صاحب کول اخبارہ چی آگیا ہے مولبی محمد حنیف جلندری وڈا مولا پترے راندہ ہاں میں صحیح شاہ صاحب کازمی دے ہاتھ چومنے دے او یا کرو نہیں جی شرکا دے ہوتا کرو نہیں بیدہ دا دے کرو نہیں جی کرین دے ہوتا مول حضور دے غلام منو لیلاؤ نہیں ہیک ہو بنیو حضور دی غلام منو پڑھنا چاہے قرآن نہ پڑھنا چاہے بینی آل فرمان دے وانو نزلو من القرآن ما ہوا شفاہو رحمت للمؤمنی چشتی دیکھیں اقل نہیں مانتی قرآن کیسے شفاہ بھی لو جی ادھی اقل چی نہیں یادا کہ قرآن کی میں شفاہ دینا کیا تیرا قرآن تیرا ایمان میں بھئی بچے یا اللہ کرے وٹے عالم بڑھ میرے لفظاتیں غور کریں جی کیسے شفاہ میں کہے جی حدیث پاک لمے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں شفاہ رکھی ہے ایک ماکھیج ایک قرآن حدیث تے لفظ پڑھ دیا علیکم بشفاہین العاصل والقرآن حضور فرما دیں دو شفاہویں لازم پکڑو ایک ماکھیجا استعمال رکھو ایک قرآن نوسی میں ایم اللہ جی اگر شید دی مکھیجے اندر یہ دو دا شید نکل دا ہے رب ادو شفاہ رکھ سکتا ہے اپنے کلام شفاہ نہیں اے حومیوں پیتھاک ہوگئے تے بھاویں اہلی ہوگئے تے بھاویں یونانی اے جڑی بوٹیاں جو مند ہیں ٹھیک کے بنئے انتے بھاویں کیپسول بننی تے بھاویں گولیاں بننی اے کیپسول شفاہ منی مند ہے قرآن و شفاہ مندنا لے آخری بات تیواز فتح سٹیج دا اصول ہے ایسا چو بھی آوے تا ستر گال پچھا خلوصی سٹیج تے آکے گرفتار نہیں کر سکے چار حدیث ساراں دیاں بلکہ پانچ رہاں دیاں ایسا چونکہ سوڑے اشارہ دیتا ہے با کچھ جٹا کیاں کارنا میں ایسا غلامی میں کیتی ہے پڑھنی آدیس ہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپو ابی بکرے لیجو جے بلگ فران میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخش اسنو واجب کر دیئے اپو عمرہ یمولو سیان میرے عمر دی محبت وڑے گناوانو مٹا دین دیئے اپو عثمان آیو قبل ایمان میرے عثمان دی محبت وڑا ایمان مضبوط کر دیئے اپو علی ین یخمت و نیران میرے علی دی محبت جہنم دی اگ بچھا دی جلدی جلدی پڑھ دیا پانچ رہا گئی ہیں ستمی پہ پڑھ دیا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرما دی علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دینا لے قرآن علی دینا لے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگ دا علی دا بھی علی بھی سنیا کول قرآن بھی سنیا ایک مسیح تے جلی کوئی نہیں جڑے رافضی ہے دویا کول قرآن کوئی نہیں انہا علی فیصلہ ہی نہیں کیتا جو قرآن دے سپارے کتنے ہیں تے علی تو اتھے ہونا جی تے قرآن ہونا قرآن سنیا کول سونا علی سنیا اٹھویں حدیث پر تے مزور ہے علی پانچ منٹ چلو میں پانچ منٹ لینے یہ تو آڑا سبانہ تھا میں تو آڑے ہوتے لہا دینے اٹھویں حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے حبی وحب و احل بیتی نافعن فی صبعات مواطن آوال و مجیمت سات جگہ جتھے کسے کم نہیں آمنا میری آل دی محبت نے کم کیڑیاں سات جگہ میں اٹھ موہرم بھی نہور گیا دس موہرم بھی انہاں ہر جملے تھے سبان لاکھ ہیں تو ساکھی رہی تاکھی آئے چاہے کیڑیاں سات جگہ اندالموت اندالقبر اندالنشت اندالحساب اندالکتاب اندالمیزان اندالسیران ایک گلتوڑے نالکاری لماں آئی مجبورا کھوتے کھڑکی سے پوچھی آئے جو بھانگ کیوں نو کھم گا ایک کہاوت ہے اُسا کہ جو میں سونی ودا جو بندہ بھانگ پی لوے تک کھوتا بان جاندہ میں تک پہلے ہی کھوتا وہ کھوتا ہو کے بھانگنا پیوے تو بندہ ہو کے شراب پیوے لانت نہیں ہے تیرے شراب پیوے ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات میری طرف توجہ کرو امان دے دودھنو لیکا نالا لوفران شرابیاں کول بمیں گا لوگ کہن گے کسی لچی ماندہ دوڑ پیتے بس آج تو بات حافظ قرآن تارک مقبول دی قرآن دے حفظ دی خوشیت احد کار کار گا کہ کسے گندے بندے کول نہیں بینے تاکہ لوگ کمیں کہ چنگی ماندہ دودھ پیتے بریاں کول نہیں بینے او بھائی او بچے میں پہلے کیا محفل ناکام کرنی ہے تو بچے ہیں نوگے بھائی دیں میں نہیں پتہ میں کیوں بچے برناتوں چلو سبحان اللہ خوب تین حدیثہ رہ گئی یہ انتے چھوٹی ہے لیہ النامی حدیث سن امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دن اپو آلی جواز علی السرات سرکار فرمان دن دل دے اندر میری آل دی محبت ہوئے یقیت کرے جناتہ ویزہ لگ دسویں عدیث اثبتکم منصرات اشدکم حب بن لے اہل بیتی یارویں عدیث تھے چھوٹی تھے سبحان اللہ میں ماما میرنو عدیث سنائی خاتون جنت پاک دیا کنیز بان کے جیو اور زندگی بارے جملہ میرا یاد رکھنا باہویں مرد ہیں باہویں عورت ہیں امہ جی بیٹی میری بہن تیرا آئیڈیل دنیا دیا کنجریا نہیں تیرا آئیڈیل حضور دی بیٹی خاتون دنیا دیا کنجریا نو آئیڈیل بنایا زندگی برباد قبر و حشر برباد تیجے خاتون جنت پاک مو آئیڈیل بنایا قسم خدا دی اتھے بھی سوک قبر اتھے اور جنت تیجونے تک تیجنو سکون ہی نہیں ہونا جب تک خاتون جنت پاک نے تیجنو قدمت بڑی عظیم عدیث پڑھ رہے ہیں اور لوہ دلت لقش کرن والی عدیث سردار صاحب توانو عدیث پیش کر رہے ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام فرمان دن من شاغلہ القرآن فرمایا جس نو میرے قرآن نے مشغور رکھیا میں خدا کلو منگ بھی نہ سکیا میرا زیادہ ذکر بھی نہ کر سکیا اللہ پاک دی عدیث کچھ سیئے فرمایا منگن والے نو تھوڑا دے مانگا جتے قرآن پڑھن والا ہوئے گا ہوتے زیادہ تین مصر شان حال بیعت دیکھ کاری جو ویدہ میں سلطانی پڑھ دائے پہلو تُسا این سنے انجوے مترے پیرانو سنے معزز مئمان ہے دین مصر پڑھ دائے پاک حسین دے نا دی ویلو بھی تحقیق نہیں تائیت تھی آکر سبان اللہ کے ٹور جاؤ جی چوپ پو تو تقریر وہ مٹ بھی ہو پیا شویئے استاذ ممتاز عمد صاحب کی بلا ڈوگر صاحب دا اور استاذ اشفاق عمد صاحب دا خصوصا سید صاحب دا شکریہ جو قدم بہت سیدہ پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ بان جا خدمتہ گارabo علیہ تے ہم بچے آدھہ بان جا خدمتہ گار علیہ تے ہم بچے آدھہ بلو بھان جا خدمتہ گار علیہ تے ہم بچے آدھا ہر گھر دے درواز شامنوں بند ہوندے ہر گھر دے درواز شامنوں بند ہوندے رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں تا رے کھلا دربار علی دیاں بچیاں تا بان جا خدمت گھر دیاں بچیاں تا اللہ دے قرآن گوایاں دیتیاں تا ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں تا ایسا ہے کردار علی دیاں بچیاں تا بان جا خدمت گھر دیاں بچیاں تا مانگ لے راہب جنے پتر مانگ نینے مانگ لے راہب جنے پتر مانگ نینے لگے آئے دربار علی دیاں بچیاں تا لگے آئے بکھو لگے آئے ہاں لگے آئے دربار علی دیاں بچیاں تا بان جا خدمت گار علی دیاں بچیاں تا آخری شعر قبل توجہو ساغر چشتی جنت نو لے جاوے گا ساغر چشتی جنت نو لے جاوے گا کی وے کی سانو پیار علی دیاں بچیاں تا وے کی سانو پیار علی دیاں بچیاں تا بان جا خدمت گار علی دیاں بچیاں تا پہلو یاری علی پیر دی سناوا کوئی نمنے تا یاری علی دی مار تا پہوست کیا فرمان دین یاری علی فرمان دین میری طرف توجہو بڑا اکھا فرمان ہے انتم بین یدیق القواریر اراما فی زواہر کم و بواتنکم لولا لجام الشریعہ علا لسانی لاخبرتکم بیما تاکلون وما تدخلون فی بیوتکم غوث پاک فرمان دین تُسی میرے سامنے اے میں ہو جو میں شیشے دیاں بوتلا ہوں دیاں میں تو آڑا ظاہر بھی ویک رہے ہیں باطن بھی ویک رہے ہیں فرمان دین میری زبان تے شریعت دی لگاں بنا ہوں دی جو کھا کے آن دے ہو وہ بھی دستا جو گھر لکا کے آن دے ہو لو جی دی امت دے غوث پاک دی نظر ہی نہیں ہے تو نبی دا علم تو لے رہے سونے داتا صاحب آپ دے قدمہ دی دھول نو چوم کے کہنا آپ فرمان دن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور دے عاشق دے مزار تے گیا فرمان دن میں بلال پاک دے قدمج بیٹھا مو میں انہوں اونگ آگئی میں انہوں نبی پاک دا دی دار نسل معلوم ہویا داتا صاحب دے فرمان دے مطابق اللہ والین دے مزارات عالیت کملی والا جلوی جلوہ گریب فرمان آپ فرمان دیں حضور دی بغل دے اندر ایک صفید داڑی یالا بابا میں داتا صاحب فرمان دیں حضور کو پچھے سونے ہوں اے تو ہڑی بغل دے اندر کون خشنصیب ہے جہاں دو تے تسی دستے چفکت رکھے آئے فرمایا علیو جویری اتینوں نہیں پتا ات تیرہ تے پوری میری امد امام امام اعظم امام اولیفار ایک مہین پہ آکے جنے امام اعظم کو صرف سات حدیثیں آتی تھی امام پاک نے پینتی لاکھ مسئلہ حدیثیں جو کٹے ہیں تجیڑا سات حدیثیں جو پینتی لاکھ مسئلہ کٹے او دے علم دانداز